السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو گورنمنٹ ملازمین کے بہبود فنڈ کے حوالے سے ہے جس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کوئی سرکاری ملازم ایک سنگل کلک سے اپنی درخواست کا سٹیٹس چیک کر سکتا ہے یعنی اگر اس نے پنجاب بہبود فنڈ الفلاہ بلڈنگ لاہور کے اندر میریج گرانٹ یا تعلیمی وظائف کے لیے اپنے بچوں کی درخواست جمع کرائی ہوئی ہے اور وہ اس درخواست کا سٹیٹس چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اس لنک پر سمپلی کلک کرے گا ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں اب یہ لنک آپ ہماری ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں bfms.punjab.gov.p کے benevolent fund management system کے تحت یہ link create کی گئی ہے اور یہ بہبود fund department کا ایک بہت بڑا initiative ہے جس کے اندر ہم جا کے simply کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ screen appear ہوتی ہے جس کے اندر اس ملازم نے جس اپنا شناختی کارڈ انٹر کرنا ہوتا ہے اب for example میں یہاں پہ employee cnic کے اندر اپنا شناختی کارڈ انٹر کرتا ہوں اس کے بعد نیچے options ہیں کہ یہ scholarship monthly grant, marriage grant, funeral grant یا farewell grant کے متعلق آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں تو for example میری جو application ہے تعلیمی وظائف کے حوالے سے ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف شناختی کارڈ کو درج کرنے سے اس ملازم کی تمام history 2010 سے لے کے اب تک وہ ساری یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ اس نے کتنے تعلیمی وظائف پہلے وصول کیے اور جو اب اس کی موجودہ درخواستیں ہیں وہ ان کا کیا status ہے جیسے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ 29 جولائی 2022 کو ایک اعتراض میری آخری درخواست پر لگا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ second year کا جو result card ہے وہ موجود نہیں تھا میری application کے ساتھ تو اب میں جا کے یہ objection یہ اعتراض وہاں پہ دور کراؤں گا تاکہ جلد از جلد مجھے یہ میرا scholarship مل سکے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ